اس لیے کہ حدیث سینس کے خلاف ہے سب سے پہلے تو یہ ایک کہ سینسی تحقیقات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ذنی ہوتی ہیں وہ خود ہی اپنے خلاف بولتے رہتے ہیں ایک تحقیق کے بعد ان کو ہم خلاف بھی نہیں کہتے ایک تحقیق ان کی نئی پھر نئی پھر نئی پھر نئی پھر نئی کب سے وہ تحقیق ہوتی رہتی ہے ان کی ساری تحقیق کے بعد جاکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ قرآن نے ٹھیک کہا تھا ہم ٹھیک نہیں تھے جس قنات جس قیدے کے مطابق اس قیدے کے مطابق قرآن عزیز بھی اس کے سینس کے خلاف ہے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے لکھا ہوا حتی اذا بلاغ غرب شمس وَجَدَهَا تَغْرُ مِنْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ دُلْقُرْنَائِن کا وہ کو واقعہ وہ تو عقل میں آنے والا نہیں ہے سینس کہہ سکتی ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا سینس کہہ رہی ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل قرآن اور حدیث سینس ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے سینس کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے عقل بھی پیچھے رہ جاتی ہے تو سینس کون سی چیز ہے یعنی کہ وہ میار نہیں ہے کہ اس میار پر قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے احادیث اپس میں متعارض ہیں حقیقی طور پر تو متعارض اس کی بات ہو چکی ہوئی ہے کہ احادیث اپس میں متعارض آ جاتی ہیں ایک حدیث آتی ہے دوسری حدیث اس کے خلاف آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آیات بھی اپس میں آتی ہیں متعارض اس لیے آیات کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تو آحادیث کو بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور آحادیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور آحادیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس وجہ سے حدیث کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور قرآن پہ کیا جا سکتا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے ایک کا نہیں لیا جو آیت وہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن عزیز کا اللہ جلالہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ دلیل تو بنتی نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہاں پر تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کا لفظ تو یہاں پر آیا نہیں ہے یہ دلیل ان کے لئے بنتی نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو اللہ جلالہ جلالہ نے دونوں کی حفاظت کا فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں حدیث کہاں ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں قرآن کہاں ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْحَدِيثَ تو نہیں ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَسَنَّا الْقُرْآنَ بھی نہیں ہے لِلذِّكْر لِلذِّكْر جو ہے وہ قرآن کو بھی شامل ہے حدیث کو بھی شامل ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنِّ الْقُلُوبِ کہ غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے مراد یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہے اور قرآن عزیز ہے قرآن حدیث کے اوپر قرآن عزیز اور احادیث دونوں کو ہی یہ ذکر جو ہے وہ شامل ہے صرف قرآن کے لئے نہیں ہے قرآن کا لفظ بھی یہاں پر نہیں پایا جا رہا ایک شبہ کرتے ہیں کہ حدیث تاریخ کے خلاف ہے حدیث جو ہے وہ تاریخ کے خلاف ہے اس کا جواب عام سا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا تاریخ تاریخ کی بات ہے وہ باسند ہے یا بلا سند ہے جب سند ہے تو پھر سند کو دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح ہے اس کا کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اگر ہے تو پھر اس کو جب حدیث آپ تک پہنچی ہے جب وہ پہنچنے والے واسطے اس کے اوپر شک و شبہ پڑ گیا ہے کہ اس میں یہ چیز پائی جا رہی ہے اس میں یہ چیز پائی جا رہی ہے وہ سارے شک و شبہ تاریخ میں بھی تو ہیں وہ سارے شک و شبہ تاریخ میں بھی تو ہیں کہ تاریخ جو آپ تک پہنچی ہے وہ کن راستوں سے پہنچی انہی راستوں سے پہنچی ہے جن راستوں کے اوپر آپ پہلے سے اعتراض کر رہے ہیں بلکہ حدیث کے اوپر جو کام ہوا وہ تاریخ کے اوپر تو نہیں ہوا اور صحابہ اکرام اور دوسروں کو بہت سار انہیں اس بنیاد کے اوپر جو ہے اللہ یاد و علمان اپنے نظریے بنائی ہیں وہ کس بنیاد پر جب وہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف کر کے اپنی عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف تاریخ کا مطالعہ کیا یا تاریخ کو سنا تو تب انہوں نے وہ قرآن کے اوپر بھی باتیں کی حدیث کے اوپر بھی باتیں کی اور صحابہ کے اوپر بھی باتیں کی اگر تاریخ کو اور تاریخی روایات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لائے جائے گا اگر تو موافق ہیں وہ لے لی جائیں گی اگر موافق نہیں ہے تو وہ چھوڑ دی جائیں گی پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ تاریخ کی سند کیسی ہے اگر سند بلا سند ہے تو چھوڑ دو جو سند بھی ہے سند کے ساتھ بھی ہے تو جو اعتراضات آپ نے حدیث کے اوپر کیے وہ سارے ہم آپ کی ان تاریخی روایات کے اوپر کرتے ہیں تو آپ ان کا پہلے جواب دے دیں تو پھر اس کو بھی یہاں سے بھی جواب مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ قرآن عزیز نے بہت ساری تاریخی روایات کو غلط قرار دیا قرآن میں کچھ آتا ہے اور تاریخ میں کچھ آتا ہے اب یہ ہے کہ آزر تاریخ نے بڑی تحقیق کے ساتھ قصص القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کی ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے والد نہیں تھے اور قرآن نے بتا دیا اب یہ ہے کہ تاریخ کی بات کو مانیں گے یا قرآن کی بات کو مانیں گے اگر قرآن کی بات کو یہاں پر مانیں گے تو پھر حدیث کی بھی جتنی بھی ایسی روایات آئیں ہیں جو تاریخ کے خلاف آ رہی ہیں تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا اللہ جلالہ جلالہ ہم سب کو اور ان لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرمائیں عقل بھی نصیب فرمائیں موسیقی 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 موسیقی